بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجم و لانعادا ہم سب سے پہلے امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت مظلومانہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہہ کی تازیت پیش کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں نے آئمہ علیہ وسلم کے حرموں کا دفاع کیا اور خصوصاً عراق میں کیا شیعہ کیا سننی ان کی جان مال و عزت و عبرو کا دفاع کیا ان کی مظلومانہ شہادت کی تازیت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے خدا بن تبارک و تعالی تمام شہدہ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹائے ہمارے دشمنوں کو آپس میں مصروف رکھے ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے کے خون بہانے میں مصروف فرمائے جب بھی شہادت کا نتیجہ نکلتا ہے تو بلا شک قوموں میں ایک حیات نظر آتی ہے جیسا کہ اب ہو رہا ہے اور پھر اختلاف ڈالنے کے لیے کسی نہ کسی موضوع کو اشو بنایا جاتا ہے اب کیونکہ یہ ایام ایام فاطمہ سلام علیہ ایام فاظرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہیں ممکن ہے کہ یہ اتحاد جو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے مومنین کے درمیان یہ جو علماء اور مراجع کی جانب ایک توجہ ہو رہے ہیں یا لوگوں کی اس توجہ کو ختم کرنے کے لیے اور اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ہمارے درمیان سے کچھ سازشی لوگ یا نادان لوگ کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے ایام فاطمہ میں ایک رکھنا ہو اور اس کے بعد مومنین ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں لہٰذا اب سب سے پہلے توجہ رہے کہ یہ ایام حضرت فاطمہ سلام علیہہ کی مظلومیت کے ایام ہیں علمی گفتو کی جائے فضائل بیان ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے اور ان کے دشمنوں کو بینقاب کیا جائے لیکن علمی طریقے سے اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے مومنین میں اختلاف ہو یا اس کے علاوہ دیگر مذاہب اسلامی میں اختلاف ہو لیکن اس بات کی جانب توجہ رہے کہ حقائق کو ضرور بیان کرنا ہے لیکن علمی طریقے سے شائستہ زبان سے لوگوں کی چہروں سے پردوں کو ہٹانا ہے اسی طریقے سے توجہ رہے کہ چند چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کی جانب بھی توجہ رہنی چاہیے کہ کہیں وہ چیزیں ایک بگاڑ کا سبب نہ ہو جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ عام طور پر یہ گفتو کی جا رہی ہے کہ جو بعض سادہ لوگ اس قسم بھی گفتو کر دیتے ہیں کہ شاید ظہور فوراں ہی ہونے والا ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ظہور جلد سے جلد ہو لیکن کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ ہو گیا یہ ہو گیا بس اب ظہور ہونے والا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ظہور نہیں ہوا تو بہت سارے لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم علائم ظہور کو بیان کریں اور ساتھ میں یہ کہیں کہ ممکن ہے کہ یہ علامتیں اس بات کی جانب توجہ دلارہیوں کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے اور ممکن ہے کہ یہ علامتیں دوبارہ کبھی ظاہر ہوں اور ظہور بعد میں ہو مثال کے دور پر مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے یہ معاملہ ابھی بھی ہوا انوار و سادات کے دور میں اور یہ آج سے کئی سو سال پہلے بھی ہو چکا ہے مثال کے دور پہ کوفے کی دیوار خراب ہو جائے گی یہ ابھی بھی ہوئی اور پہلے بھی ہو چکی ہے مثال کے دور پہ کوفے میں سہلاب آئے گا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ابھی نہیں ہوا اور ممکن ہے کہ ہو جائے پس اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہو کہ جیسا کہ حالات اس وقت چل رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ظہور ہو جائے گا تو اس طرح سے گفتبو کی جائے کہ ممکن ہے کہ امام کا ظہور ہو انقریب ہونے والا ہو پس ہماری ذمہ داری ہے کہ تیار ہوں ممکن ہے کہ ظہور ابھی نہ ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تیار ہوں اور ہم دعا کریں کہ خدا ون تبارک وطالہ ہمیں ان کے اصحاب اور انسار میں شامل کریں لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر اس قسم کا کہا گیا کہ بس ظہور ہونے ہی والا ہے اور اگر نہیں ہوا باز لوگ ممکن ہے کہ بے ایمان ہو جائیں یعنی ان کا ایمان ختم ہو جائے دوسرا موضوع یہ ہے کہ کسی قسم کی روایت کو سوشل میڈیا پہ بیان نہ کریں جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے مثال کے طور پر باز اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ مزید جمکران پر سرخ پرچم کا لہر آیا جانا روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ علامت ہے ظہور کی تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے البتہ سرخ پرچم اسلامی کلچر میں ایک انتقام کی علامت ہے اور یہ مومنین کے مورل کو ہائی کرنے کے لئے کیا گیا اور قطعا اس سے مورل ہائی ہوا مومنین کا اور دشمن اس سے بحشت زدہ بھی ہوئے اس کی جانت توجہ بہت سارے ممالک کی جو نیوز ایجنسیز تھیں انہوں نے بھی دی حتیٰ امریکہ کی ایک ایکٹریس نے بھی پریزیڈنٹ کو صدر ٹرم کو جو ہے وہ تنز میں کہا کہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ جو اب ہو رہا ہے اور تم جنگ کا سبب بنو گے تو یہاں تک تو ان چیزوں کو استعمال کرنا صحیح ہے لیکن ان کو روایتوں سے نسبت نہ دی جائے اور جالی روایتوں کا سلسلہ اس طریقے سے شروع نہ کیا جائے اسی طریقے سے ذہن میں رہے کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہ اعلان جہاد کرنے کی پاور ہے اور نہ ہی پاکستان کے مومنین کے لئے جائز ہے کہ یہاں کے کسی فرد کی تقلید کریں جب تک کہ کسی کی آلمیت ثابت نہ ہو تقلید ہوتی ہے آلم کی جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو ایک چیز محسوس ہو رہی ہے جو بعض اور افراد سے بھی اس کا علم ہوا کہ لداخ میں سرینگر میں یا بالفاظ دیگر کشمیر کے بعض علاقوں میں اور پھر گلگل بلتستان میں ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسا کام کریں کہ جی ہم نے فتوہ دے دیا جہاد کا اور اس کے بعد مومنین کو مسیوس کیا جائے وہی لوگ کے جنہوں نے پہلے یہاں پر باز دیگر فرقوں کو استعمال کیا ممکن ہے کہ اب وہ باز مومنین کو استعمال کریں تو ان مومنین کی توجہ رہنی چاہیے اور ان علاقے کے علماء کی توجہ رہنی چاہیے کہ وہ اپنے جوانوں کو کہیں کہ جب تک ہمارے مراکز علمی قوم اور نجف سے حکم نہ آئے تو کسی کے فتوے یا حکم پر توجہ نہ دیں اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جو اور ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ ہے تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے کہ جو روایتوں میں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے بعد ظہور ہو جائے گا تو تیسری عالمی جنگ کا عنوان روایتوں میں نہیں ہے ہاں روایتوں میں یہ ہے کہ ظہور سے پہلے جنگیں ہوں گی ظہور سے پہلے موتیں ہوں گی ظہور سے پہلے سرخ موت ہوگی یعنی قتل عام ہوگا ظہور سے پہلے سفید موت ہوگی یعنی مختلف بیماریاں اور بابائیں ہوں گی اور خصوصاً جنگوں کی جانب توجہ ہے لیکن وہ ظہور سے پہلے والی جنگیں تیسری عالمی جنگ ہوگی یا چوتھی عالمی جنگ ہوگی یا پانچویں عالمی جنگ ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب اگر بڑے پیمانے پر جنگ ہوئی تو وہ اب تیسری عالمی جنگ ہوگی لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس کے فوراں بعد ظہور ہو جائے گا بلکہ اثر روایت یہ ہے یہ اب الفاظ دیگر روایتیں یہ ہیں کہ ظہور سے پہلے بہت خون خرابہ ہوگا اور دنیا کی حالت خراب ہوگی جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ ظہور سے پہلے دنیا کے ٹیمپریچر بڑھ جائے گا پس اب دنیا کے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کہ ظہور فوراں ہونے والا ہے مفقینے کے دوبارہ صحیح ہو جائے ٹیمپریچر تو اب اگر دنیا کے ٹیمپریچر بڑھے تو کہا جائے گا تیار رہنا چاہیے ممکن ہے کہ ظہور ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس اب ظہور ہونے والا ہے وجہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا اگر ان علامتوں کے فوراں بعد ظہور نہیں ہوا لہذا ایک روایت جناب عبی بصیر سے نقل ہوئی اور انہوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل فرمایا اور امام نے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی جانب توجہ دلائی کہ ظہور سے پہلے کیا حالات ہوں گے تو ان میں سے ایک جو آپ نے موضوع ارشاد فرمایا وہ یہ تھا لَا يَقُونُوا حَاظَ الْأَمْرِ یعنی ظہور امام زمان علیہ السلام نہیں ہوگا کب تک نہیں ہوگا حتی يَذْبُوا سُلْسَنَّاس یہاں تک کہ ٹو تھرڑ یعنی اب اگر ٹو تھرڑ سے مراد کیا کہ اگر اس زمانے میں نو عرب لوگ ہوں گے تو تقریباً ٹھے عرب لوگ مر جائیں گے تو پھر راوی نے سوال کیا اِذَا زَهَبَ سُلْسَنَّاس فَمَا آئیے ابقاً اگر ٹو تھرڑ لوگ چلے جائیں گے تو پھر کیا بچے گا تو پھر امام نے ارشاد فرمایا اَمَا تَرْزَوْنَا اَن تَكُونُوا سُلْسَ الْبَاقِي آیا تم اس پر خوش نہیں اور راضی نہیں ہوگی وہ جو ون تھرڑ بچیں گے وہ تم لوگ ہوگے اب یہاں پہ گا جا سکتا ہے تم لوگ ہوگے سے مراد یعنی اکسریت تم لوگ محفوظ رہوگی لیکن اکسریت محفوظ رہے گی انشاءاللہ پس جنگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ لوگوں کا ایمان بھی متزلزل ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسی روایتیں بیان نہ ہو ہاں بیان کیا جائے مشکلات ہوں گی بھوک ہوگی پیاس ہوگی حتی بعض اگر روایات میں نَقْلُوا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مَنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ اس آیت کا جو ایک مزداق ہے وہ ظہور سے پہلے کا مزداق ہے جان مال کے ذریعے سے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اور جانوں اور سمرات کے جانے کے ذریعے سے امتحان ہوگا مومنین کا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکسریت مومنین چلے جائیں گے مام فرماتے ہیں اہلِ بیت کے چاہنے والے اکسریت میں باقی رہیں گے اسی طرح سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ایک جنگ ہے قرقیسیہ کے نام سے بعض اسلامی روایت میں ذکر ہوا اور The Revolution of John ایک بک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ کی یعنی بائبل کے نیو ٹیسٹیمنٹ کی اور اس کتاب کا تعلق عیسائیوں سے یہودیوں سے نہیں ہے بائبل میں ہے لیکن یہودیوں سے اس کا تعلق نہیں ہے صرف ایک جگہ اس کا ذکر ہوا ہے اور وہ بھی Revolution of John میں ہوا ہے اور وہ ہے ارمگڈون کی جنگ اور یہ عربی میں اس کو حرمجدون بھی کہا جاتا ہے ارمگڈون بھی کہا جاتا ہے اور یہ حبرو ورڈ ہے تل مجد تل مجیدون اور تل کے معنی وہ ہی ہے پہاڑ یعنی ایک ٹیلہ ہے مجدون کا یہ مجدون ایک شہر ہے جو حضرت سلمان نے آباد کیا تھا کئی دفعہ جنگوں کے ذریعے سے ختم ہوا اور مکاشفہ یوہنہ میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد یعنی ظہور کے بعد یہاں پر ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں دشمنان اسلام مارے جائیں گے اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کی مختلف تفاصیل ہیں انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر مومنین علائم ظہور کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے لیکچرز ہیں جن کا عنوان ہے جنگوں کا موضوع بھی اور بہت سارے موضوعات ہیں عراق کے بارے میں توجہ رہے کہ عراق کو دشمنان اسلام نے دائش کے ذریعے سے ختم کرنا چاہا لیکن اگلی جو سادش نظر آتی ہے وہ کردوں کے ذریعے سے اور بعض اہل سنت نہ کہ اہل سنت بلکہ بعض اہل سنت کے ذریعے سے ممکن ہے کہ عراق کو تقسیم کرنے کی بات ہو جیسا کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اجلاس میں کردوں نے شرکت نہیں کی البتہ کردوں کا جو معاملہ ہے وہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فقط عراق کا نہیں ہے ایران کا نہیں ہے بلکہ وہ ایران ایران شام اور ترکی کا ہے تو وہ اگر اس قسم کی سادشیں کریں گے تو خود مشکل اٹھائیں گے یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے ایک اور ایشو اس وقت دنیا کے سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے کہ جو شیعہ فوجیں ہیں انہوں نے سنی علاقوں پر حملہ کیا کہ جو کہ بلکل غلط ہے بلکہ ان کا دفاع کیا یہی وجہ ہے کہ عراق کی ایک بڑی تعداد خود وہاں کے مفتی آزم شیعہ فوجوں کے اور شیعوں کے طرفدار ہیں ہاں اصل موضوع یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس والوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ جب ان سے جنگیں ہوئیں تو بلکل وہی کیفیت تھی کہ جو سوات کی تھی یا وہی کیفیت تھی کہ جو نوردن بعض وزیرستان وغیرہ کی تھی کہ جب آرمی ان کو مارتی تھی دہشتگردوں کو تو میڈیا یا ہمارے وہاں بھی حضرات یہ کہتے تھے کہ جی یہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اب ظاہر ہے جب ان دہشتگردوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو بلکل جس طرح پاکستان آرمی نے دہشتگردوں کو مارا تو اس میں ممکن ہے کہ بعض بے قصور بھی مارے گئے ہوں ظاہر ہے بے گھر بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت تمام دنیا میں ایک بلوک کی صورت سے اٹھ رہی ہے اور پہلا موضوع وہ یہ کہ تمام دنیا کی مؤمنین میں اتحاد ہوا ہے اور توجہ دلائیں کہ ایام فاطمیہ میں کوئی ایسی بات کوئی شخص نادان ایسی نہ کرے کہ جس سے مؤمنین میں اختلاف ہو ازاداری جناب سیدہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے اغام جناب سیدہ پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ کرے کیونکہ یہ جو ایک انسجام اور ایک وحدت ہوئی یہ مؤمنین میں یہ ختم نہ ہو پھر دوسری جانب یہ توجہ رہے کہ جس ہستی کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی کارامت توصل ہے سب سے زیادہ اگر کوئی کارامت واسطہ ہے تو وہ جناب سیدہ سلاموند علیہہ کا ہے پس امام زمان علیہ السلام سے قربت کے لیے جو بہترین ذکر ہے اور بہترین ورد ہے وہ ہے جناب سیدہ کا ذکر امام زمان علیہ السلام سے قربت کا جو ایک بہترین طریقہ ہے وہ ہے جناب السیدہ کی محبت اور جناب السیدہ کی آساداری اور اس جانے توجہ دلائیں کہ حقائق کو علمی طریقے سے بیان کیا جائے دشمنان اسلام کو علمی طریقے سے بلکل آیاں کیا جائے دنیا کے حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہ تاریخ میں رد و بدل کیا جائے اور نہ کسی قسم کی تحریف کی جائے اگر کوئی تاریخی موضوع کو بیان کرنا نہیں چاہتا تو وہ بے شک بیان نہ کرے لیکن کسی بھی سیاسی عنوان سے کسی بھی عنوان سے تاریخ کو مسخ نہ کرے اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنے ارد گرد افراد کو خوش کرنے کے لیے نہ جناب سیدہ کے فضائل میں کمی کرے اور نہ جناب سیدہ کے دشمنوں کی خواستوں پر پردہ ڈالے ہم نے ارز کیا وہ اگر جررت نہیں رکھتا ان کے دشمنوں کو ڈسکس کرنے کی وہ نہ کرے نہ کرے سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ان دشمنوں کے بارے میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا نہ کرے لیکن ان کے دشمنوں کا دفعہ نہ کرے تاریخ کو نہ پڑھٹے جس طرح سے پاکستان میں کچھ عرصے پہلے ہوا کہ جناب مختار کے نام پر مؤمنین میں اختلاف ڈالا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو تمام دنیا کے مؤمنین میں ایک اتحاد ہوا ہے وہ جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے یا ان کے دشمنوں کے عنوان سے کسی قسم کا اختلاف ہو بس دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ہم سب کو جناب سیدہ سلاموند علیہ حق کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے کہ ان کے فرزند امام الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری عزت ہو جائے کچھ عبرو ہو جائے وہ ہمیں قبول کر لیں اور ہم پر ایک نظر کرم فرمائیں اگر ہماری زندگی میں ظہور ہوتا ہے تو دعا ہے کہ ہم ان کے خدمت گزاروں میں سے ہوں اور اگر ہمارے بعد ظہور ہوتا ہے تو دعا ہے کہ ہمیں ببارہ زندہ فرمائے اور ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے ہماری اور تمام عالمین کی روحیں قربان ہو جائیں امام الزمان علیہ السلام کی قدموں کی خاق مقدس بر وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر